ایسا کائپٹال ہے ریا ہے اور بنگش کالونی ہے دوی این پنڈی دا عظیم مجمع ہے میں ستہی لی آدنال نی پڑھ ریا ہے تیرے میار دے مطابق پڑھ ریا ہے موت دے تا بڑھ کے بیٹے ممیت الموت دے ودیا علی دی پوشتے کمبر دی مرحبت دیدے کمبر دے یالی انسان نئی افریتے تے وے فیلے مستے پہاڑے آفاتے بلائے کرونا جمانہ نو برباد کی تیسنا لڑسے میں تیرے جوہر زرب دا وزن کرسا بینی آدنال علی بیکھیا چہرے دیراؤنک وادھ گئی مرحبا مرحبا چہرے دیراؤنک وادھ گئی کمبر خات مستقیم ہاتھ یداللہی تحرک تلوار نیاں میں دڑپن لگی اچھے لہجے علی بولن لگے تیز چالچ علی چلن لگے یہ نے شیر دا شکارت موڈ جڑ گیا شابات اسلام آباد ویری گوڑ شابات تب جوہے جناب اور میرا بھائی مجھے مو بنا کے جنگہ نہیں سنین دیا چانگ نال چانگ لڑین دیئے نارا مار علی دمان داؤنک وادھ گئی میں کوئی انعامال کبر تو بول رہی ہاں میں کوئی عذاب بھردک پہ گڑا پھولیں گا بولویاں دے گار شوائے جہاں نم دے ہائے کی مہتالی دی جنگ پر ہیا شیر دا شکارت موڈ جڑ گیا مرہ پڑی تے پڑی ماری میرے حجم دا روپووے علی ٹیڈی کی مت نہ پائی شکر مار کے اگے آیا پہاڑ نمہ انسان راؤنا تا میر جلے ہوئے لے جے جا دے ہارسنو تا ہمارے علیہ دے چاند مند دے رے جہنم چھ پوچھلویں کاتل کاؤنا میرے غیال تھا گا ہے شیخی کرکری ہوئے دوسرا سوال کریں دے محمد نو تیرے اتنا دے ہون توڑے میار دا لاب سے علیہ دے صرف محمد نو ناظ نہیں اللہ ہی پخر کر دے کیا بات ہے یہ واقعی اسلام آباد ہے کوئی پتا تا لگ رہے مجلس ہو رہی ہے مقبول بیدا تیسرا سوال کریں دے نہ کیے علیہ دے انلازی سمتنی امی حیدر اللہ نے میرانا علی رکھے اما نے میرانا حیدر رکھے حیدر چیرنے پارنے والا شیر مراباد جناب چیرن بھڑھن دا کم کر دے ہو علیہ دے پیشہ نہیں موقع بن جا دے تا کر لے نا ماریش نیک مومن غزب دی آکھ جو علی تک کی دیدلی چاس میں علی دیتاب نہ لاکے واپس گلیا چند قدمت گیا بڑی پرکش شخصیت چھ شیطان آئے بڑے سہانے روپے گھبران تو نہیں گئے کدی شیطان بدنام انسان دے لباس چھ نہیں آندا جدوی تشریف لائے آندے اسے مقدس یونیفار میں ایک دوائے سے سلوات بڑھو ہر موالیت جنت واجب ہو جائے جناب خطیب العاصر آغا سید نصیم ابباد صاحب کی بلا تشریف لائے آئے ہون میں دو آنوں خیبر دا آخری لفظ سنانا آہ بھائی خیبر برباد ہونا چاہی دے یا رانہ چاہی دے آہ بھائی ملانگ آہ ڈر دے رانہ چاہی دے یا اوڑ جانہ چاہی دے بکھی گالے ایک نعرہ سناتے شاباش آہ بھائی ملانگ سرکار میری تیرے گل اک مجال آہ ملانگ بھائی ملانگ بھائی ملانگ سنانا بڑا پی آرہا ہے تاہ بھائی دل دیا کنال علی نو تک خیبر اڈنا چاہی دے تیری تعمیل کر دا آہ تو ملانگ تیری بظاہر دید نہیں تاہ جیل دی آکھنا علی نو تک خیبر اس دی منہ یا نہ منہ تیرا آگر مندا ایا ملانگ بھائی یا جل مرہ بھائی دواللیا اللہم صلح علا محمد انوال محمد شیطان بھرگلائی آپے غیرت نہ بانے انسان دا پتر بانے اپنے گھر دے اندر دشمننو کانڈ نہ بکھا نہ تکا ساری زندگی بے عزت دی نہ گزار سادہ تین لات قوم دی عورت تینو تک رہیے واپس ولیا آدھے یا علی وارکار علی یا دے میرا وارکار کا ہار دی بجلیے آغوش جہنم شدہ تے ضرب علی پیا محسوس کرسے نالے میں علیہ سیدہ بلجار اقدام میرا خاندانی شیوہ نہیں دستے قضادہ دوسرا نام تلوار علیہ حسرت مٹا میں علیہ جا بات جناب توارے سنن دی وزنی گردنو ست چکر دیتے تائرہ ہوا چھڑ گئے آہو سہرہ چھڑ گئے پہاڑایں چرتی آش پیدا ہویا خات مستقیم چنگانو زمین تے ٹیک کے علی کھلو تے چار سو قدم تے کمبر پٹیا یا علی خود کشیدہ پروگرام ہے پہاڑ جی نہ جنہ وار پیا کر دے نہ ڈیفنس نہ دفاع نہ ڈھال جائمے نہ وار تک دے مرن دی منت ماننا ہے جلے ست میں چکر دے بجلی دے تیزی نال گرد علی دے سر دعا ہے شہباز امام مد خبے حد دہ جھٹ پیا شہباز خس خس کے گرد علی آسمان دوگایا جنڈمنٹ مرحب دہ ہو ٹھیکان نریہ جلے حواس مشتہمے ہوئے آدھ منگیاں کسے آلہ نیاد مصور دی آغوش تاکیم تی مال میرا گرد کے نگاہ آخری لفظ اے آ بھائی مشتہم تو تا بلکل تو تا بلکل جلے کسٹی کنارے لگ گئی تو تا اسوے لے آئے ہوں بس فضائل دہ آخری لفظ ایک دوہ ایسا نارہ مار ہر موالی تے جنت واجب ہو جائے